بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا ربی شرحلی صدری ویرس سرلی امری وحلی لکھتا ملی سانی یفکہ ہوگا علی السلام علیکم جی پاکستان زندہ بار میں علی حیدر آپ سب کو حشام دید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل علی حیدر موٹرز پر اور یہ ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوگی ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزاری شکے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بلے کا ضرور دبالیں اگر آپ مجھ سر آپ تک کرنا چاہتے ہیں ہمارے نمبر ہے 0347 5625697 اگین ریپیٹ کر رہا ہوں 0347 5625697 آج ایک دفعہ پھر شہزے بھائی مرسل مجھوز ہے سر کیسے آپ اللہ کے سانے بھی آپ سنے سے ٹھیک ہے شہزے بھی آج ہم کون سی گھڑی کر رہے ہیں ہماری کسٹورز کو بتائیں اور سیکنڈ لی ہم نے امپورٹ کی کہانی بھی بتائیں کہ یہ کیسے امپورٹ کی سر آج ہم گھڑے ایک سپیشل گھال ہے پہلے تو ہم چلتے دیکھتے رہے گاڑی ہیں روڈ پہ سیالکوڈ میں بھی دو گاڑی ہیں سر گم کے ٹھیک ہے اور تیسی الحمدلہ الکوی موٹر نے ہی پورٹ کی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہم نے جو ویڈی پورٹ کی ہے نا یہ سپیشل والڈ ملے آپ کی کسٹور کو شاہد مجھے بھی نہیں تا پتا پہلے ان چیز ہو کا تو بھی ہونرش کیونکہ ہم کرتے رہے ہیں چیز ہو سار سیسی ہزار سیسی ہیں پندرہ سیسی اب ہمیں ڈیلیکٹ لی جام کیا ستا ہون سو سیسی فائیو تھاؤن سیون انڈر سیسی پہ ٹھیک ہے لیکس برینڈ ہے ٹھیک ہے ایل ایکس فائف سیونٹی گاڑی کا نام ہے لیکس ستا ہون سو سیسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں ایک بڑی پیارے ہمارے بھائیں ہیں وہ بڑی گاریاں کو شوک رکھتے ہیں انہوں نے فور سیل نہیں مگوائی ٹھیک ہے ہمیں پرسنل یوز کے لیے مگوائی ہے لیکسیس فائف سیونٹی ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی کی سٹوڑی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان کی مجھے گول ہے کہ ہمیں گارے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب بس ہمیں جب پان شویے پوٹ کرتے ہیں تو بہے پیارالے بھائیں ہیں تو وہ ہمیں ہمیں ساڑی زیمیتاری آپ کیے تو الحمدللہ ہم کی ساڑی زیمیتاری ہم نے پوری کیا ہے سٹوڑی یہ کہ گاڑی جو ہے نا ہم نے جپان سے اٹھائی 5 گریٹ کی گاڑی ٹھیک ہے پندرہ ہتار چلی ہوئی سولہ موڈر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر گاڑی جپان سے ہمیں آگی ہاتھ لہم دیر مینہ لگا گاڑی کو ڈونڈتے ڈونڈتے والڈ کٹیڈ گاڑی ٹھیک ہے کیونکہ والڈ کٹیڈ گاڑی ملتی نہیں ہے ٹھیک ہے والڈ کٹیڈ وہاں بھی جپان میں سپیشل آن آرڈر ملتی ہے چھ مینے پانچ مینے بعد ملتی ہے جا گی گاڑی سر جیس کی کٹ کی کسٹ کتی ہوگی ہے پھر چیسی لاغ روی ہے جو پاک روی ہے وہ پینتیس کلاک روی ہے اس کی کٹ میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے سالنسر آپ کسٹومرز کو دکھائیں میں دکھا کہ ٹائٹ سے آگے سالنسر ہیں بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے ٹائٹ سے آگے سالنسر ہے چاروں سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو رنم ہے ہاں آج ہو آج ہوئی ہے اوہر فینڈر ملتی ہے ملتی ہے دیپ دیپ رنم ہے ٹوینٹی ورنچ کے رنم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی جو ساری ایکسٹرا جو آپ کے ایسیسری لگی ہے وہ ان کو دکھائیں ٹھیک ہے اور یہ ہے علی بھائی یہ گاڑی ہمیں جو ملب پڑی ہے نا یہاں پاکستان میں یہ ہمیں پڑی ہے الحمدللہ پانچ کروڑ پہ کے پاس پاس ٹھیک ہے اس کو ٹوٹل ڈیوریشن ٹائم لگا پورے تین ماہ پورے تین ماہ لگے ہیں علی بھائی ہم نے اس پہ کیا طریقہ تھا ہم نے پہلے ڈائی کروڑ پہ ان کو اڈوانس بیج دیا کمپنی کو جپان میں صحیح ہے ٹھیک ہے پاکی ڈائی کروڑ پہ ہم نے یہاں کے ڈیوٹی میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے نا وہ آلموسٹ آلموسٹ ہے تو دو ستر کے پاس پاس آیا بھی ڈیوٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیس لاکھ کا پاسپورٹ لیا ہم نے ٹھیک ہے تین کروڑ پہ یہ لگ گیا ملب اوپرالا ہمیں جو پڑی ہے نا گاڑی وہ پانچ کروڑ پہ کے پاس پڑی ہے ٹھیک ہے سولہ ہزار چلی ہوئی گاڑی ہے پندرہ ہزار چلی ہوئی گاڑی ہے اور والد کٹیٹ گاڑی ہے والد کٹیٹ سر اگر یہ سادی گاڑی ہو نا سادی ملب اس کو کوئی سمانہ لگو پھر آپ سمب لیے آپ کو چار پچ پچ پن ساٹ کی بھی بار سکتی ہے بلکل صحیب ٹھیک ہے لیکن یہ والد کٹیٹ گاڑی ہے اب اس میں فیچرز ایسے ہیں جو مجھے حج نہیں پتا صحیح بات ہے سچا جو مجھے اس میں ہائٹ کنٹرول ہے ٹھیک ہے ملب گاڑی اوپر نیچے ہوتی ہے ہائٹ کنٹرول ہے ٹھیک ہے اس کی سسپینسن سے یہ اوپ مبار ایسے ہیں اور ملو Tschعة ہے اور باکی گاڑی گاڑی ہے پیدل شفٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیدل شفٹر پی град bully گاڑی جے ہوتے آپ جاہاں جہاں آپ موٹروے پل آم갑ر ڈرائی پر ٹھیک ہے Holo ٹی وی ہیں دو بیک سائیڈ پر لگے ہوئے ہیں فریزر ہے اس میں ٹھیک ہے ڈی فریزر ہے مالب وہ نارمل جو فریزر ہے جس میں مالب کوئی بھی چیزیں اپنی سیسری رکھتے ہیں ملکل سی ہی ہے ٹھیک ہے سیون سیٹر گاڑی ہے او لکشری گاڑی ہے سے ملکل سی ہی ہے مالب یہ ایک ڈریم مطار بن دے گا کاش ایسی ہماری باس گاڑی ہو الحمدلال کبھی موٹر میں اپنے جو بھائی ہیں مالب ہم ان کو کسٹمر تو نے کہیں گے ہمارے بھائی جیسی ہیں ٹھیک ہے جاہر اسی بارہ جتنا ہے آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہاں جی تو پہلے ہم نے ان کو دو دن مرسیڈیز بھی لے کے دی ہیں پھر الحمدلالہ یہ ہے کہ ابھی ان کو گاڑی یہ بھی لے کے دی اللہ کے ساتھ ساتھ بلکو سی ہی ماشاءاللہ اب انہیں بیوورز کو دکھائیں کہ یہ بلا کیا ہے بلکو سی ہی سر آپ نے گاڑی جلائے روڑ کے اوپر یہ تو آپ کو کیا فیل ہے یہ علی بھائی یہ سیمپلی لفظہ وہ کیا جہاڑ ہے یہ اس سے اوپر کیا ہو سکتے اس سے اوپر کا گاڑی ہے ستاون سی 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 روپر پاکستان میں ہاں جی ہمارے کوئی سپورٹس گاڑی ہے وہ بھی چارزار سی 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 ہیں ہاں جی چھیک ہے مرسیڈیز کی جی ویگن وہ بھی چارزار مرسیڈیز کی گاڑی بہت مہنگی ہے جنرل سی بار لیکن یہ روڑ کا جہاد ہے ستاون سو سی سی گاڑی ہے بلکو سی بلکو سی آپ نے خود اس کو دائد دور پر کتنا ڈرائد کیا میں نے سر تین سے پینچس کلومیٹر کلائی ہے لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹا کا جھولا لینے اس پر سار ستر کلومیٹر کا جھولا لینے بلکو سی ہی ہے بلکو سی ہی ہے آئیے میں آپ کو گاڑی اندر سے باہت سے دکھاتا ہوں پرائز بھی آپ نے جان لی ہے ساری کی ساری اب ہم اس کا ریویو کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ فیچرز ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھاسکو اندر سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ اپنی کوئی بھی ڈریم کار ہے ملکو یہ نہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس وہ کہتے ہیں ہمیں یا لاکھ ڈیٹھ لاکھ کا فائدہ ہو جائے بلکو سہی ہے اس میں کیا ہوگا ہم اپنا تھوڑا تا پروفٹ مارجن رکھیں گے ٹھیک ہے لیکن ساڑھے فگرز آپ کے سامنے ہوگے انشاءاللہ سے بلکو ایسے ہی ہے میں نے اپنے پورٹ کی ویڈیو بھی پہلے بنا رکھی ہے اگر کوئی آدمی اپنے طور پر اپنے پورٹ کروانا چاہتا ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے اور کرتے بھی ہیں بہت سارے کسٹمریں جو گاڑی آتے 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 ہو رہا ہوتا ہے مختلف پارٹیز کے درمیان وہ بچانے کے لیے جو ہے وہ گاڑی اپنے پورٹ کرتے ہیں بہت سارے کسٹمریں سات آر دس گاڑیاں اس منتھ بھی دیں ڈیوانس گاڑیاں شوروں کے لیے سات آر دس گاڑیاں ویڈزیں دیں ہیں ویزلز دیں ہیں آئیے ہم لوگ اس گاڑی کا ریبیو کرتے ہیں اور پرائز تو آپ لوگوں نے جان لیا ہے اس کی کاسپ پہ کر رہا یہی کوئیسٹن سے آپ کے اس گاڑی کے حوالے سے آئیے ہم اس کا ریبیو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا آپشنز ہیں جی سب سے پہلے آپ لوگ میٹر دیکھ لیں میٹر کے اوپر آپ کو بلکہ میں آفکار کیان کر کے دکھاتا ہوں ہم لوگ دوبارہ اس کو جب سٹارٹ کریں گے تو یہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا میٹر کے اندر بھی ایل ایڈیز ہیں جو کہ ایل ایڈیز تو نہیں ہیں آپ کو دکھائے دیتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ کس موڈ میں ہے گاڑی اور سارے ایک دفعہ بٹن آن آف ہوتے ہیں اس کے علاوہ سامنے سے آپ لوگ دیکھیں آپ کو کافی سارا چیزیں دیکھتے ہیں ایک دفعہ میٹر پورے کو دیکھیں آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کو تقریبا چھے سات کسم کے اندر میٹر ملتے ہیں دو یہاں پر ہیں دو یہاں پر ہیں اور ایک یہ ہے ایک درمیان میں ایل ایڈی آپ کو ملتی ہے پھر ایک یہ میٹر پھر یہ دو آپ کو میٹریں یہاں پر ملتے ہیں ٹھیک ہے فیول کا ہے بیٹری کا ہے اس کے بعد سپیڈو میٹر ہے آر پی ایم میٹر ہے درمیان میں جو ایل ایڈی ہے وہ آپ کو چیزیں بتا رہی ہے پندرہ ہزار آٹھ سو ایک آسٹھ کلومیٹر گھاڑی چلی ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس سائٹ پہ آپ کو ٹمپریچر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد آئل کے بارے میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ چیزیں بتا رہا ہوتا یہ لکسز 570 ہے ٹھیک ہے لکسز کا مون آپ کو یہاں پر ملتا ہے یہ بیسکلی ٹیوٹا کا ہی برینڈ ہے لکسز جو برینڈ ہے وہ ٹیوٹا کا ہی ہے اور اس طرح نیچے آپ کو پیٹلز یہاں پر نیچے دیکھنے میں دو پیٹلز ہوتا ہے یہ ریس کا پیٹل ہے اور یہ رکھے گا اور نیچے آپ کو یہ اس کے لئے دو پیٹل دوتا ہے یہ بریک بھی اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر یہ دوسرا پیٹلیوں کو دیکھنے کو ملتا ہے جو یہاں سی سارا کو اس پر ترم دوتا ہے بریک بھی اور فلچ بگیرہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی آٹو گاڑی ہے یہاں پر آپ دیکھیں میں اس میں آتے تھے ٹھیک ہے انیسو چوانوے میں چھانوے میں اس طرح ہی گاڑیاں وہ آتی تھیں لیکن آپ جو ہے وہ آٹو ہی آتی ہیں آپ اس کو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دو جو ہے وہ کپ ہولٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ یہاں پر کپ رکھیں گے تو آپ کپ رکھ رکھتے ہیں یہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے آپ لوگ رکھ رکھتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور یہاں پر دیکھیں اس کو آپ دبائیں تو نیچے آپ کو مطلب آپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں ایک جو ہے وہ کنٹینر ہے جس میں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک چارجر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ چارجر آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے کھل گئی ہے یہاں پر آپ USB پورٹ کو اور لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر آپشنز جو ہے یہ موجود ہیں اس کو اب دوبارہ سے سیٹ کر سکتے ہیں اور یوں اس کو باند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آپشنز دیکھنے کو ملتا ہے آپ میڈیا کے آپشنز ہیں یہ سارے آپ کارڈ ڈال سکتے ہیں اور ایک سائیٹ پیتنگ کارڈ یہ ہے بھی اس کے اندر یہ دیکھیں کارڈ ہے اس پہ بھی کارڈ ڈال سکتے ہیں اس پہ بھی کارڈ ڈال سکتے ہیں مائک ریسٹی کارڈ آپ یہاں پر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں یہ یہاں پر اوپر کچھ آپشنز ہیں جو کہ اس دی کو کنٹرول کرنے کے ہیں لو ہائی کر سکتے ہیں آپ یہاں سے ٹھیک ہے تو بلکہ یہ والیم کا بٹن ہے یہ اس کا نہیں ہے سوری تو یہاں سے آپ تیمپریچر جو ہے وہ مائنڈن کر سکتے ہیں آپ نے اوپر نیچے کتنا کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ ان بٹنوں سے تو یہ ٹپریچر کو لو ہائی کا یہ ہے اور والیم کو جو کرنے کا بٹن ہے وہ یہ ہے ٹیون کو سکرول کرنے کا بٹن جو ہے وہ اس کا یہ والا ہے ٹیون کو کر سکتے ہیں ٹبل انڈکیٹر کا بٹن ہے آپ پر اس کا مجود ہے درمیان میں لیکس اس کی گھڑی میں لگی ملتی ہے آپ کو جس کی آپ لوگ جو ہے وہ سیٹنگز ہیں وہ زیر لیڈی سے کریں گے اس کی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس کی کیسے کریں گے گھڑی کا ٹائم شائم سیٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے سینوں میں کوئیشن میری طرح آتتے ہیں کہ اس کا ٹائم کیسے سیٹ ہوگا تو بھائی اس کا مجھے بھی ایڈیا بھی اچھا خیر اسی طرح یہ سیڈی پلیئر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ ایک آپ چھت کی چھت یہ جو چھت ہے وہ بہت ہی شاندار ہے آپ کو دو پرتے ملتے ہیں ایک پرت تو یہ ہے شیشہ یہ لگا ہو ہے شیشہ کے ساتھ آپ کو لائٹ بھی یہ پر لگی ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کسی پیپرز بغیرہ رکھ سکتے ہیں ابھی تو گاڑی کی جی ڈی بغیرہ یہاں پر پڑی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ یہاں پر کافی زیادہ آپشن مجھے اب یہ ریڈ والے آپشن کا نہیں پتا بلکل بھی نہیں پتا کہ کس کام کلی ہوگا تو یہاں پر مجھے نہیں آئیڈیا اس بیٹن کو اپن کر گی یہ ویسے ایمبولینس کا آپشن بنا ہو ہے کسی ایمرجنسی میں اس بیٹن کو کلک کریں تو سسٹم ہوگا شاید آئی ڈان ٹھیک ہے باقی یہ ڈور کے لیے لائٹ اوپن ہے اگر کوئی ڈور اوپن ہے تو چل جائے گی ٹھیک ہے ٹچ لائٹ سا آپ اس کو touch کو آن کریں گے تو لائٹ جو ہاں وہ چل جائیں گی ٹچ لائٹ سا ساری اس اس کے علاوہ اس سیٹ ست 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 سیم وہ سین ہے ٹھیک آپ کے پر اگر کچھ بھی اوپر رکھ سکتے ہیں اور اس کو اپن کرنے کے لئے آپ کو یہ دیکھے گا یہ اپن سن روف سن روف والی گاڑی والد kit 2016 model اور یہ import اس کے علاوہ اس سیڈ دیکھیں سیڈ ہی کیا کنڈیشن ہے سیڈ آپ کو دکھاؤں بہت ہی شاندار کنڈیشن مجھے سیڈ موجود ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور یہ نیچے اپنے پیپر ہوگی بچھائے ہوئے ہیں اس سیڈ سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ آپشن دیکھیں دروازے پہ آپ وینڈو کو پر نیچے کر سکتے ہیں اس بٹن سے اور باقی ساری چیزیں بھی اس کے جو ہے وہ مینٹیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ انٹر کا بٹن ہے اس سیڈ پہ یہ ماؤس ہے اس کا آپ لوگ اس کی سیٹنگ کرنا چاہے ہیں تو یہاں سے اس ماؤس سے جو ہے ساری کی ساری سیٹنگز ہوں گی یہاں پھر ایٹھنگ اب ٹچ نہیں ہے ٹچ نہیں ہے آپ اس کو اس ماؤس سے ہی کریں گے ٹھیک ہے مین مینیو میں آنا ہوگا تو یہ مینیو کے کچھ بٹنز ہیں کہ آپ مین مینیو میں کیسے آ سکتے ہیں میپ دیکھ سکتے ہیں واپس بیک جانا ہوگا یہ وہ ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر میں سلیکٹ کرتا ہوں آر ڈیو تو آر ڈیو پہ کلکٹ کروں گا تو مجھے اس کو ایک تفہہ یوں پریس کرنا ہوگا آر ڈیو والا آپشن جو ہے وہ آ جائے گا کچھ اس طرح سے یہ جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اس کے علاوہ یہ ریئر فینز کا بٹن ہے آٹو پہ رکھنے کے لیے یا جیسے بھی تو اس کو ہم لوگ ابھی آف کر دیتے ہیں اس کے علاوہ لائٹس دیکھیں پیچھے بھی لائٹس سے لڑی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ اس کو ہم لوگ آف کریں گے تو ساری کی ساری باند ہو جائیں گے یہ ایک اٹھا آپشن ہے اس کا ٹھیک ہے یہ سیون سیٹر کار ہے یہ والی آئیے اچھا ہاں ایک چیز آپ کو بتانا بھول ہی گیا اس سیٹ پہ یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا ایک وہ ملتا ہے کولینٹ جس فریزر ڈی فریزر جس میں آپ کچھ بھی رکھ کے چھوٹی مٹ چیزیں فریز کر سکتے ہیں مطلب بہت زیادہ یہ فریز نہیں کرتا لیکن آپ اس فریزر کو یوں آن کر سکتے ہیں اور یہ پھر تھنڈا کرنا جو ہے وہ شروع کر دے گا کول باکس ٹھیک ہے یہ کول باکس ہے تھوڑی دیر چلتا رہے گا گاڑی چلے گی تو ہاں کولنگ ہو رہی ہے اندر اپنی کولنگ سے جو ہے یہ چیزیں تھنڈی کرے گا اس کے اوپر آپ کو یہاں پر رہے گی یہ ٹوکری دیکھنے کو ملتی ہے یہ ٹوکری یہ تو دیکھ لیں یہ ٹوکری ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے آپ کے سامنے آئیے ہم لوگ اس گاڑی کی درمیان میں چلتے ہیں درمیان سے دیکھتے ہیں درمیان میں کیا کنڈیشن درمیان میں کس ان کن آپشنز کو ہم جو ایکسپلور کر سکتے ہیں اچھا ہاں اس کا ریموٹ دیکھیں آپ لوگ ریموٹ کتنا شاندار ہے یہ اس کا ریموٹ ہے اس کے اوپر بھی وہ چڑی ہوئی ہے یہ کور چڑھا ہوا لکسز کا آپ کو یہاں پر یہ اس کا دیکھنے کو ملتا ہے آپشنز اس کے بعد صرف سمپل سے تین آپشن ہے اس کے اندر اس کا مجھے نہیں بتا کہ یہ گول کس چیز کا آپشن ہے لیکن یہ تو لاک آن لاک اور لاک آپشن ہے یہ کسی اوٹ چیز کا ہے آئیے ہم لوگ گاڑی کے پیچھے جلتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے اس گاڑی کے اور کیا سلسلے ہیں پیچھے اس گاڑی کے جی میچ وہ گاڑی کے پیچھے اور پیچھے جو ہے وہ آپ ان بٹنز سے جو یہ لائٹس ہیں چھوٹی یہ آن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فینز یہاں پر بھی اس کے لگے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر آپ کو پیچھے اگر آپ بات کو یہاں پر سپیکرز ملتے ہیں دیکھنے کو دیکھ لیں اس کے لبا یہ جو شیٹ ہے اس کو آپ اوپر سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ اس کی جو ہے وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے کچھ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں سوری ایک ہاتھ سے میں سیٹ کر رہا ہوں تو وہ سیٹ ہو نہیں رہی میرے سے تو یہ آپ اس کی جو یہ پردہ بھی یہاں پر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اگر اتار نہ ہو تو اس کو یوں آپ لگا سکتے ہیں اور آپ نے آپ جو ہے کلوز ہو جائے گا ہونڈا کی کچھ گاڑیوں میں اس طرح کے آتے ہیں آپشن یہاں پر یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تینٹڈ گلاسی سارے کے سارے اگلے اگلے جو ہے تو وہ نہیں ہے باقی سارے کے سارے اس کے تینٹڈ گلاسی سارے ٹھیک ہے یہ سیٹس ہیں اس کی اور اس کو میں نیچے ماؤنٹ کر رہا ہوں تو یہ جو ہے بند ہو جائے گی اس کے علاوہ سیٹ دیکھیں بہت ہی شاندار سیٹس ہیں اس کی نیچے آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس سیٹ سے دیکھ لیں یہ جو ہے اس کی سیٹ ایک یہ سیٹ ہے اور ایک یہ والی سیٹ ہے اس کی پیچھے یہ ایک چائلڈ سیٹ ہے اس کی یہ آپ لوگ دیکھ لیں ایل ایڈی پیچھے یہاں پر بھی ٹی وی ایک لگا آپ کو ملتا ہے یہاں پر بھی ایک ٹی وی جو آپ کو لگا ملتا ہے جس کا کوئی بٹن چھٹن آئی تھنگ یہاں پر مجھے دونی نظر آرہا یہ اس کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوگا سامنے کے ساتھ ہی اگر میں اچھکا ہوں گاڑی کے پیچھے اور پیچھے بھی یہاں پر آپ کو دو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں سیٹیں ایک اس سائٹ پہ اور ایک اس سائٹ پہ جس کو آپ دیکھ لیں اگر آپ سیٹیں نہیں کھول دی رہو یہ ساری کی ساری آپ کی بوٹس پیس ہے جو کافی زیادہ ہے لکسز کا آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آئی ہم لوگ گاڑی کے باہر چلتے ہیں اور باہر سے دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے اس گاڑی کی اچھا گاڑی میں ایک چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے کہ یہاں پر یہ جو آپ کو ڈیش بورڈ کے اپری پٹی ملتی ہے یہ آپ کو جو وڈن جو ٹیکچر اس میں ملتی ہے اور جو اس کا سٹیڈنگ میل کا اوپر والا جس ہے یہ بھی آپ کو وڈن ٹیکچر کے اندر ملتا ہے آئی ہم لوگ گاڑی کے باہر جا رہا ہوں اب میں وہ باہر سب کو دکھاتا ہوں کیا کنڈیشن ہے اس ساری کی ساری گاڑی کی جی میں آج کاؤں گاڑی کے باہر اور باہر سب کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ساری کی سارا پورا کا پورا آپ گاڑی کا ویو دیکھ لیں آپ اس سائٹ سے اس کی جو لائٹ ہے لائٹ کی لک دیکھے گا بہت ہی شاندار کنڈیشن کے اندر اس کی لائٹ مجود ہیں اب یہاں پر اگر آپ کو میں اس کو باندھی آن کر دکھاؤں تک یہ دیکھیں اگرین آپ کو دکھاتا ہوں کر کے دیکھیں کتنی پیاری لائٹس ہیں اس کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو بلیک کلر کا لگا ملتا ہے اس کا مونو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بہت ہی شاندار کنڈیشنگ اندر اس کا مجود ہے نیچے سے آپ لوگ ممبر کا سٹائل دیکھیں یہ اس کا سٹائل ہے نیچے سے یہ آپ دیکھیں گا یہ کٹ اس کو لگی ہوئی ہے والٹ کٹ اس گاڑی کو تو جو کہ کٹ جو ہے وہ اس کی سب سے زیادہ لک بنا رہی ہے اب یہ لیکسیز کا یہاں پر جو مونو لگا ہوا ہے ای ٹھنگ یہ الومینیوم کا بنا ہوا ہے بہت ہی شاندار ہے یہ آپ دیکھیں بہت ہی پیارا دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس سائیڈ سے طائر کی بات کنڈ ٹائر دیکھے گا آپ لوگ اس کو طائر جو ہیں بہت ہی شاندارigi یہ آپ دیکھیں اس کی ریم جو ہے یہ والٹ کٹ جو ہے وہ اس کے لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں اس سائیڈ سے لوگ دیکھ لیں اس کے دو سلنسر یہ ہے والٹ کٹ یہ آپ لوگ دیکھئے گا دروازہ دیکھیں اس سائیڈ کے اس کا دروازہ کافی چکن نشکنڈ دروازہ مدود ہے جی سائٹ سے اپنے دروازے کے دروازے کے دروازے آپ کو جو ہے یہ ہینڈل ہے اس کا دروازے کا یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ لو دیکھ لیں اسے آپ لو تائر دیکھیں گا اس کے تائران کی کنڈیشن کافی شاندار ہے اور والڈیٹ کے جو ہے وہ اس کو ریم لگے ہوئی ہے پوری کی پوری کاری کے لک دکھاؤں دا پوری کی پوری کاری کی لک دیکھیں گا یہ اس کی پوری کی پوری گاڑی کی لک ہے جو کہ بہت ہی شاندار ہے اس سائٹ سب کو دکھاتا ہوں پوری کی پوری گاڑی کی لک تو یہ اس گاڑی کی لک ہے اس سائٹ سب کو لک دیکھیں گاڑی کی یہ اس گاڑی کی لک ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ روڈ کا جہاز ہے چزیب بھئی کے کہنے کے مطابق اس سائٹ پر دیکھیں گا یہ لائٹ سب کو لکی ملتی ہے اور نیچے اگر آپ تائر دیکھ لیں اس کے اور نیچے یہ جو ہے ویل دیکھیں علاہ ویل کتنے شاندار علاہ مجھے زیادہ دور پر یہ بہت زیادہ پسند آئے ہیں اس کے علاہ ویل بلیک کلر میرا بیسے بھی فیوریٹ کلر ہے یہ دیکھے گا بہت ہی شاندار ہے اس سیٹ سے ساری کی ساری آپ لوگ دیکھ لیں ٹائر دیکھیں آپ لوگ سو یہ ریاض کی آپ کی ساری کی ساری گاڑی اگر آپ کی گاڑی پسند دیئے ہوگی اگر آپ کی گاڑی پسند دیئے تو آپ آسکتے ہیں سیال کوٹ 03475625697 پہ رابطہ کر کے اور کسی بھی گاڑی کا ہمیں آرٹر دے سکتے ہیں اپنی مہنگی سے مہنگی اور ڈریم کار مگوانے کے لیے پاکستان میں